اسلام ہوں فرینڈ آج جو میری ویڈیو ہے وہ ہے سجن کی ویڈیو سولہ دوزہ سولہ اور ایف ایکس لیمٹیٹ ایڈیشن ہے یہ سولہ ملٹ گاڑی ہے جس کا ایشو یہ آ رہا ہے کہ ایکو لائٹ بلین کر رہی ہے تو یہ بتائیں گے کہ انہوں نے گاڑی بیگر ٹھیک تھی کوئی ایشو نہیں تھا انہوں نے چھوڑی صفائی کی ہے اس کے بعد یہ ایشو آیا یہ بھائی بتائیں گے تو کیسے اس کے ایسا مسئلہ آیا تو ویڈیو دینے سے پہلے چینل کو سسکرائب کریں پہلے ایکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ایشویو ملتی رہے تو بھائی کیا نام ہے آپ کا مینا نام ہے توقیر انور اور میں واک انٹ سے آیا ہوں آپ مجھے بتائیں جی آپ دیکھیں ویڈیو جی کہ یہ کہاں پہ انہوں نے کیا کیا تو کیا ایشو آیا اور کتنی ان کو برشانی بٹی آپ دیکھیں میں گھڑی کروں گا اسٹارٹ نا تو یہ اب میں نے اس کو کوئی دبایا نا گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی دہرے آپ ہاف سوچھ آ رہا ہو گیا میں نے بریک پلس کی ہوئی ہے مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی اور یہ میں ہورڈ کروں گا اس کو پھر ہو جائے گی سٹارٹ ایک تو یہ فارلس کے اندر آ رہا ہے دوسرا آ رہا ہے فارلس کے اندر یہ ایکو لیٹ برنگ کر رہی ہے تو کرتے ہیں بند اب بھائی بتائیں گے آپ کو کیا ایشو آیا اچھا میں نے کیا کیا کہ میں نے یہاں پہ کافی سارا کچھ ڈس کا گند تھا میں نے اس کو ساپ کو نہیں کوشش کی تو میں نے یہ والے اس کے پوائنٹ اوپن کر کے میں نے بیٹی کو ذرہ سا اوپر کیا تو اس کا یہ جو پوائنٹ ہے آئی تنگ یہ پوائنگٹی پوائنٹ ہے تو یہ اس کے ساتھ ٹیچ ہو گیا اور ایک سپارک ہوا اچھا اس سپارک کے وجہ سے یہ ہوا کہ وہاں پہ لائٹ بلنگ کرنا شیر ہو گئی تھی ایکو والی ایکو والی تو میں بڑا ہی اکثر اوقات ہم لوگ گاڑی کی صفائی کراتے ہیں صفائی کرنے کے بعد کوئنے کوئی شوا جاتا ہے مگر باہرے اس بیٹری کو خود کھولا کھولنے کے بعد اس کو تھوڑا سوپر اٹھایا اٹھایا تو یہ جو مین ٹرمینل ہے جیسے اندر بڑا بولٹ آ رہے ہیں یہ جا کے شارٹ ہوا آرار کے ساتھ اور اس کے بعد ان کا یہ اشیو آیا کہ ایکو کی لائٹ بلنگ کرنا شروع کر دیا اس نے اور سٹارٹنگ جو ہے وہ ایک پوش پہ نہیں ہو رہی اس کو پریس کرنا پاڑ رہا ہے پوش بٹن کو تو تب گاڑی سٹارٹ ہو رہی ہے اس اشیو پہ انہوں نے بہت جگہ جا کے گاڑی کو چیک کر آیا مگر ان کا مستال نہیں ہوا یہ بار 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 بدا رہے ہیں کہ جو مین ٹرمینل ہے یہ شارٹ ہو گا اس کے ساتھ تو یہ اشیو ہے اس کے اندر ہم چیک کریں گے اس میں کیا مسئلہ ہے تو دیکھیں وڈیو میں بہت ہی ایزی یہ فارڈ ہے اس کو ساؤنڈ کرنا اچھا اس کے بعد جو ہے گاڑی کے اندر یہ اشیو آ گیا ہے کہ ایک تو ہولڈ پہ سٹارٹ نہیں ہو رہی جی 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 اور کیا کا چیک کر رہا ہے آپ نے آہ میں نے سزوکی سنٹے لے کے گیا تھا آہ ٹیکسلا آچھا لیکن وہ ان کو جیپنیس گاڑیوں کوئی اوکد آیا ہے نا اس پہ آیا نا آئیڈیا نہیں ہے تو میں اوکد منصور بھائی کی ویڈیوز لازمی دیکھتا رہتا ہوں ان کا میں نے چینل سپرائب کیا ہوا ہے تو میرے ذہن میں تھا کہ یہاں پہ صرف ایک کہنا منصور بھائی ہیں جو کہ اس اشیو کو دیکھ سکتے ہیں اور ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں تو پھر میں آج گاڑی اپنی منصور بھائی کے شوپ پہ لے کے آئے ہوں آج ہی آئے ہیں جی پر شاہب لے گاڑی تو جب ایسا مسئلہ آ جائے شارٹر ہو جائے خدا خاصتہ اکثر لوگ گاڑی کی ڈیلنگ کراتے ہیں گاڑی کو ساپ کراتے ہیں تو ہمیشہ این ای این ای بیٹری کھول کے اس کو ساپ کرنا پڑتا ہے جب ایسا ایشیو آ جائے تو آپ نے کیا چیک کرنا ہے کوئی کی موٹر شی موٹر سکین سکین آپ کو لے نہیں کرنا نہایت ایزی ہے آئیں میں دخلات ہوں آپ کو یہ والا فیوز بس کے والا میں اتار رہے ہیں اتار کے آپ نے یہ والا فیوز چیک کرنا ہے یہ والا یہ جیسی آپ بائے نکالیں گے یہ یہ آپ دیکھیں یہ اورا فیوز دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس کا اوریجنل بھی نہیں ہے اوریجنل اس کا اس طرح ہوتا ہے اس طرح کا یہ ہم لگائیں گے یہاں پہ اور آپ دیکھیں گے یہاں ہے یہ تھی سمپے تو یہ تھی سمپے تو یہ ہے کہ تھی سمپے تو یہ یہ والا فیوڈ چیک کرنا ہے ایس جی ٹو والا سٹارٹنگ ٹو والا یہ وہ ہے یہ تی سمپیر کا یہ اڑا ہوا تھا ہم لوگوں نے چین کر دیا ہے اب ہم گاڑی کے اوپر جو کمر ہے لگا دیتے ہیں تو گاڑی بیٹھتے ہیں اور چیک کر دیا جب یہ فیوڈ اڑ جائے گا گاڑی سٹارٹنگ کا مسئلہ یہ آئے گا صرف کہ گاڑی سٹارٹ ہورڈ کرنے بھی ہوگی مگر چلنے میں کوئی ایشو نہیں آئے گا آپ کیا ہوگا میں نے بریک بھی بھول رکھا ہے یہ پڑی بھی ہے اس کی یہ کیلئے سنٹری گاڑی ہے اب میں نے یہ سامنے آگا کہ آپ اس کو پش کریں بٹن کو یہ گاڑی ہوگی سٹارٹ اور اس کی لائٹ ایک اوکی بلنگ کرنا ختم ہوگی ہے تو جب ایسا مسئلہ آ جائے تو صرف صرف فیوڑا ہوتا ہے سٹی ٹو لکھا ہوگا تھرٹی امپیر کا ہوگا آپ نے وہ چیک کرنا ہے اور وہ چینک کرنا ہے ٹھیک میں سب کو یہ بولوں گا کہ میں بڑا ہی پریشان ہو گیا تھا کہ میری لیتھم بیٹی ختم ہو گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی بیٹی کا مسئلہ ہے اس کی بیٹی چینج ہوگی تو اس کی بیٹی بہت مہنگی ہے تو پھر میں نے کہا نہیں میں نے منصور بے کے پاس جانا ہے تو یہاں آیا تو جب انہوں نے دیکھا یہ فیوز کا مسئلہ ہے تو میری ساری ٹینشن دور ہوئی اور اللہ نے کیا کہ میرے گاری کا مسئلہ بھی حل ہو گیا حل ہو گیا تو دیکھیں جی آپ نے چھوٹا سا چھوٹا سا ایشیو ہوتا ہے تھوڑا چیک کر لیا کریں فیوز سب سے پہل آپ بھی چیک کریں تو